صرف وہی شخص مکمل طور پر کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کو جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے عبادت بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا میرے بھائیو توحید جب انسان کے دل میں رچ اور بس جاتی ہے تب انسان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ہزار جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کروایا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اپنے موجزے کو ظاہر فرمایا تو وہ تمام کے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے انان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان نہ رہے ہیں وہ جادوگر جو ابھی پانچ منٹ پہلے فراؤن سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے موسیٰ کو مغلوب کر دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا تو فراؤن نے کہا کہ اگر تم موسیٰ کو مغلوب کر دوگے تو ہم تمہیں اپنے پارلیمنٹ میں جگہ دے دیں گے ہم تمہیں مقربین میں سے بنا لیں گے لیکن یہی جادوگر جب مسلمان ہو گئے توہید کو سمجھ لیا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا فراؤن نے اعلان کیا میرے کہنے سے پہلے تم لوگ مسلمان ہو گئے تم لوگوں نے موسیٰ کو اپنا نبی مان لیا کہا ہم تم کو سزا دیں گے تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے تمہارے پیر کٹوا دیں گے تم کو درختوں پر سولی دے دیں گے لیکن پانچ منٹ کے ایمان نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ان لوگوں نے کٹنا گوارہ کر لیا مرنا گوارہ کر لیا اور نیستو نابود ہونا گوارہ کر لیا لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارہ نہیں کیا